نمازکار یوگا مائی لائپ پر آپ سب کا سواگت ہے اپنی عمر سے کم لگنا ہر وقتی کے اچھا ہوتی ہے لیڈی چیز کو خاص طور پر ہیں اور مجھے کی بات ہے کہ اس کے لیے ہم انٹی ایزنگ بہت ساری کریمز یوز کرتے ہیں مارکٹ میں بہت ساری کریمز ہیں مجھے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اپنی عمر سے کم لگنے والا اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ یوگ کے ماددیو سے ہے خاص طور پر چکرہ سادنا سے سبندیت ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی عمر میں ہی آدھک عمر کے لگنے لگتے ہیں تو یہ جو گڑھ بڑھ ہے یہ جو چہرے کے اندر وہ چمک نہیں ہوتے یا پورے شریر کے اندر وہ اس طرح کی بات نہیں ہوتے کہ ہم اپنی عمر سے کم لگیں بلکہ زیادہ لگنے لگتے ہیں کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں ہر کسی کی نہیں میں نے بتایا کہ یہ یوگ سے سمندیت ہے اور یہ سمندیت ہے چکر سادنا سے سات چکر ہوتے ہیں گلہ دھار سوادیسٹان منیپور انہت وشدی آگیا اور سہسترار سہسترار سے اوپر اگر چلے جائیں تو چکر نمبر آٹھ آ جاتا ہے چکر نمبر چھے آگیا اور چکر نمبر سات سہسترار اور اس سے اوپر جو ہے آٹھ چکر نمبر چھے سات اور آٹھ تین چکروں کی پروگولمز کے کارن تین چکر اپنی جگہ پہ صحیح نہ ہونے کے کارن صحیح نہ ہونے کے کارن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چکر اپنی جگہ سے اڑھ کے کئی اور چلے گئے ہیں اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی فرکوینسی پہ کام نہیں کر رہے ہیں اپنی فرکوینسی پہ کام نہیں کر رہے ہیں اب اگر ان کو ٹھیک کر دیا جائے تین چکروں کو حالانکہ سبھی چکریں ایک دوسری جڑے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہم الگ الگ چکروں پہ کام کر سکتے ہیں اور یہ بھی بتا دوں کی جنم کے حساب سے ہم اپنے کچھ چکروں کو ایکٹیو ہوئے بھی لے کے آتے ہیں وہ کتنی پرسنٹیج میں ہوتے ہیں یعنی کتنی ایکٹیو ہوتے ہیں یہ انڈیجول تو انڈیجول ڈیپینڈ کرتا ہے آج کی کیس میں اگر ہماری اپنی عمر سے زیادہ دکھتے ہوں اور ہم کم دکھنا چاہتے ہوں تو ہمیں چکر نمبر چھے چکر نمبر سات اور چکر نمبر آٹھ کی سادھنا کرنی ہوگی سات چکر ہوتے ہیں آٹھوہ میں نے بتایا کہ اس سے اوپر آٹھوہ چکر ہے اس کی کیوں کرنی بڑھے گی آٹھویں چکر کی چھڑا چکر تو آگیا چکر ہے اس کو بکست کرنا ہوگا تو اپنے آپ ہی جو اٹریکشن پاور سے بڑھنے لگیں گی حالانکہ اٹریکشن پاور جو ہے وہ تراتک سے بھی بڑھتی ہے یاد رکھیا گا اس بات کو تراتک پر بہت سارے ویڈیو ہیں میرے اٹریکشن پاور تراتک سے بھی بڑھتی ہے تو چکر نمبر چھے جو آگیا چکر ہے وہ اگر ڈویلپ ہونے لگے تو آنکھوں میں چمک بڑھتی ہے چہرے کا اوز بڑھتا ہے یعنی کی اوورا جو ہے وہ ڈویلپ ہوتا ہے چکر نمبر سات اور آٹھ آٹھوما جو چکر ہے وہ ایک طریقے کی ڈوائن ارجہ آپ کو دیتا ہے انٹی ایزنگ واسطہ میں ساتھویں اور آٹھویں چکر سے شروع ہوتی ہے جو ساتھویں چکر ہے سہسترہ اور اس کے بعد جو آٹھوما چکر ہے وہ اکاشی ارجہ کوسمیک لائٹس کا مادیب بنتا ہے اور اس کوسمیک لائٹس سے آٹھوما چکر ہوتی ہے پورے شریر کی اور آپ کا جو چہرہ مورا ہے جو آپ اٹریکشن چاہتے ہیں وہ ملنے لگتا ہے آٹھویں چکر سے ہر چکر کا اپنا ایک کام ہے کاریہ ہے ہر چکر کا چھٹا چکر ایک کلیر کرے گا اورا کو چہرے میں اوز پیدا ہوگا ساتھویں چکر دیوائن ارجہ دے گا آٹھویں چکر جو ہے وہ کوسمیک لائٹ ہیلنگ پروائیڈ کرے گا جس چج کی ہمیں جرورت ہے تو اس طریقے سے چکر نمبر چھے ساتھ اور آٹھ کی سادھنا کر کے ہم کم عمر کے دکھنے شروع ہو سکتے ہیں اب آپ یہ کہیں گے کہ اس کی سادھنا کریں کیسے ہیں بتاتا ہوتی ہے چکر نمبر چھے ساتھ آٹھ کریں کیسے ہیں کرنے کی جو بات آتی ہے سب سے پہلی بات جو کرنے کی بات ہے چکر سادھنا کوئی بھی ہو وہ خود سے نہیں کرنے چاہیے خود سے مطلب کی اپنے آپ سے نہیں کرنے بیٹھ جانا چاہیے اس کے لئے پر اوپر گائیڈ ہونا چاہیے گرو ہونا چاہیے ریگولر کیونکہ جب ہم چکر سادھنا کرتے ہیں تو کئی طرح کی سمسیاں آتی ہیں کئی طرح کی پروبلمز آتی ہیں اور ان پروبلمز کو ٹھیک کرنے یعنی کہ ٹھیک کرنا ہوتا ہے ساتھ کے ساتھ ان پروبلمز کو اور ٹھیک کرنے کا جو ایکپری دینس گرو ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ یہ پروبلم آ رہی ہے تو اب نیکسٹ کیا کرنا چاہیے نیکسٹ جو ایکسٹسائز ہے اس کے ساتھ کیا کوئی پرنائم جوڑنا چاہیے یا اس چکر کو چھوڑ کے کسی دوسرے چکر کی سادھنا کرنے چاہیے یہ گرو ریسائٹ کرتا ہے اور ویسے چکر سادھنا کرنے کی ویدیاں آپ کو نیٹ پر بہت ساری مل جائیں گے بہت ساری گنتی نہیں لیکن سوش سمجھ کے کریں اتر میں نے دے دیا کم اونگر کا لگنا ہو چھ ساتھ آٹھ چکر نمبر اس کی سادھنا سے اگر صحیح سنیدھے میں سادھنا ہو گئی اور آپ نے کر لی تو ہنڈر پرسینٹ جنٹ ملیں گے آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنے واد تینکیو وری مچ آپ کا دل منگل میں ہوں آپ کا دل منگل میں ہوں